اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی رمضان میں جو روزہ توڑ دیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا ان کی کیا سزا اللہ نے تے کر کے رکھی تو دیکھیں اس حسرے میں ایک روایت ہے صحیح ابن خزیمہ اور بہت ساری کتب حدیث میں بڑی مشہور روایت ہے بڑی لمبی روایت ہے اور صحیح روایت ہے شیخ علبانی وغیرہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت کے شروع کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے حدیث قرار بھی ابو امامہ البحلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے سنا کہ بینا انا نائم کہ میں سویا ہوا تھا اذ اتانی رجلان کہ میرے پاس دو لوگ آئے فآخذا بزب آیا ان دونوں نے مجھے پکڑا اٹھایا فآتایا بھی جبلن وارن اور یہ دونوں مجھے ایک پہاڑ پر لے کر آئے فقالا اور کہا اس ساتھ چڑھو یعنی پوچھا پہاڑ اور کہا کہ چڑھو فقلتو انی لا اتیقوہ میں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے میں پہاڑ پر نہیں چڑھ پاؤں گا فقالا تو دونوں نے کہا اِنَّا سَنُسَحِلُوهُ لَكِ ہم آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں آپ پہاڑ پر چڑھئے فَسَعِتُّ حَتَّى اِذَا كُنْتُ فِي سَوَائِ الجَبْلِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں پہاڑ پر چڑھ گیا یہاں تک کی جب میں پہاڑ کے بیچ و بیچ تھا اِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدًا میں نے تیز آواز سنی یعنی چیخیں سنی کہ کچھ لوگ چیخ رہے تھے درد سے کراہ رہے تھے چلا رہے تھے شور مچا رہے تھے چیخ رہے تھے قل تو میں نے کہا مہا دیل اصوات میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں یہ چیخیں کیسی ہیں قالو تو فرشت نے جواب دیا کیا جواب دیا کہا یہ اہلِ جہنم کی چیخیں ہیں یعنی یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ جہنمیوں کی چیخیں تو منطلقہ بھی پھر مجھے آگے لے جایا گیا فَإِذَا آنَا بِقَوْمِ تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِبِ کہ ان کو اُلْتَا ایسے ٹانگ دیا گیا تھا مُشَقَّقَتٍ أَشْدَاقُهُمْ ان کے یہ گال چیر دیئے گئے تھے کار دیئے گئے تھے تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَن اور ان کے موہ سے کھون بیراتا یعنی اتنا حصہ کٹ کر دیا گیا تھا ان کے موہ سے کھون ٹپکراتا قل تو میں نے کہا منحاولائی یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا دردناک عذاب ہو رہا ہے قَلَحَا اُلَا الَّذِينَ يُفْتِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّتِ سَوْوِهِمْ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ ختم ہونے کا وقت آنے سے پہلے ہی افطار کرتے تھے کھاتے پیتے تھے تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے کھاتے پیتے تھے یعنی دن میں روزہ ہی نہیں رکھتے تھے تو آج ان کی یہ سزا اللہ نے تحقی ہے کہ ان کے گال کٹ دیا جائیں گے مو ان کے چیر دیا جائیں گے اور وہاں سے خون بہتا رہے گا یہ ان کی صدر ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث عمر ایک ہزار نو سو چھاسی کے تحت دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں بہت ہی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا یاد رہے کہ روزہ رکھنا یہ کوئی نفلی عبادت نہیں کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں بلکہ یہ فرض ہے یہ ضروری ہے اللہ نے قرآن میں کہا تم پر روزہ فرض ہے ایسے اللہ کی نسیم کے مشہور حدیث سے بنی الاسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ارکان ہیں انہی میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے تو قرآن نے بھی روزہ کو فرض قرار دیا ہے اور حدیث میں بھی روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے اس لئے اس کو نفلی عبادت کی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک فرض ہے اس کو نبھانا چاہیے نہیں نبھائیں گے تو اس کا انجام بہت بہنک ہوگا اور مستدرک حاکم ہوگا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے خود بدعا کی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو رمضان میں اپنی مفرط نہیں کرا سکتے مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جیبلی اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ کے ساتھ مل کر یہ بدعا دی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پا گیا پھر بھی اپنی بخشید نہیں کروا سکتا یعنی ظاہری کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے سستی کیا اور بخشید نہیں کروا سکتا تو صرف یہ نہیں کہ آخرت میں ان کی کوئی سجا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے بدعا بھی دیئے اور اس حوالے سے وہ اور بھی سجاؤں میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور امام زہاوی رحملہ نے کتاب لکھی ہے القبائر کے نام سے اس میں امام زہاوی رحملہ نے تاریخ سوم کو روزہ ترک کرنے والے کو بہت بڑا گنہگار بتلایا ہے بلکہ امام زہاوی نے تو اس کتاب میں چور اور زانی سے بھی بڑا مجرم اس کو قرار دیا ہے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے جانبوج کے بغیر کسی عذر کے بلکہ امام احمد بن حمرلہ نے کہا ہے کہ حاکم وقت کو چاہیے ایسے لوگوں کو سزا دے ان کی گریفت کرے جو روزہ کی حالت میں کھاتے پیتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں دن دہارے روزہ توڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور حافظ ابن حضر عمرلہ نے فتول بارے میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا ہے جو روزہ کی حالت میں کھا پی رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ نے اس سے یہی کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ روزہ کی حالت میں ہیں نہیں آتی تو روزہ نہیں رکھ رہا تو دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کی گرفت کی اس لئے امام عامد محمد رحملہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلم سماج میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ آزاد نہیں گھن سکتا بلکہ حاکمی وقت کو چاہیے کہ اس کی گرفت کرے اور اس کو سزا دے تو بہرحال روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے آخرت میں گناہ ہے دنیا بھی تباہی آ سکتی ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کے نفس نے بدعا دی ہے اللہ کے نبی جو نبی رحمت ہیں جو رحمت للعالمین ہیں وہ جلدی کسی کو بدعا نہیں دیتے بلکہ سب کو دعا ہی دیتے اس رحمت للعالمین نے اس آخری نبی نے بدعا دی ہے اس شخص کو جو رمضان پا کر اپنی بخش نہیں کروا سکتا ہے یعنی رمضان کے تقاضی پورے نہیں کرتا اس میں روزہ بھی آ جائے گا اچھا ایک اور بھی بہت ہی اہم چیز ہے تو بھی آپ کے سامنے واضح کر دی جائے اسی ضمنے وہ یہ کہ اگر کوئی جان بوچھ کر بگیڑ کسی عذر کے روزہ توڑتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیں کہ بعد میں اگر وہ توبہ کرنا چاہے توبہ تو کر سکتا ہے لیکن جن روزوں کو اس نے چھوڑ دیا ان روزوں کو بعد میں وہ حاصل نہیں کر سکتا بعد میں وہ قضا نہیں کر سکتا یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں نماز میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سو گیا عذر میں ہے نماز چھوڑ گیا تو بعد میں قضا کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی جو نماز پڑتا ہی نہیں ہے یعنی سالوں سال نماز نہیں پڑا اب آخری عمر میں بولتا ہے کہ میں اپنی ساری نماز قضا کروں گا تو قضا نہیں اس کے لئے قضا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن سے عذر میں کوئی عبادت چھوڑتی ہے تو یہ معاملہ روزہ کا بھی ہے ابن طیمیان رحمہ اللہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جانبوش کر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے بگیری کسی عذر کے ایسے روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں کبھی اس کو ریکاور نہیں کر سکتا کبھی یہ روزہ نہیں رہ سکتا اس کو صرف توبہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے توبہ کرے تو اللہ اللہ ماف کر دے لیکن بہرحال اس کی زندگی میں یہ موقع دوبارہ آنے والا نہیں ہے اس لئے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے جوانی دیئے مضبوطی دیئے تو ہم اسے روزہ میں گزاریں نہ یہ کہ روزہ توڑ دیں کہ اگر ہم نے روزہ توڑ دیا جانبوش کے تو آگے لائف میں کبھی بھی ہمیں موقع نہیں مل پائے گا کہ ہم اس کی بھرپائی کریں اگر قضاء عمری کے نام سے لوگ نمار پڑتے ہیں روزہ رکھواتے ہیں تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے عذر میں اگر کوئی عبادت چھوڑتی اس کی قضاء ہوتی جانبوش کر کسی نے عبادت چھوڑ دیا تو اس کی قضاء نہیں ہوتی اس کی سزا ہوتی ہے اس دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے آخرت میں بھی سزا ہو سکتی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی شکت رمضان میں روزہ توڑتا ہے بلا کسی وجہ سے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے تو اس کا انجام ہی ہوگا کہ آخرت میں اللہ نے اس کی سزا تجار کر کے رکھئے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی بہت ساری سزائیں دیتا رہتا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں ہم پہ فرض کی ہیں ان سب کو پورا کریں چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو ہر ایک کو ہمیں انجام دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی پکڑ سے بس سکیں اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں مبشر نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں